بزرگو دوستو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَةِ اَن يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَسْبُدْ الْجَهَلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَرَ اَزْزِنَةِ رواح البخاری یہ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز پیشنگوئی ہے نبی کی سوا کوئی آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے یقیناً احضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول فرمایا قیامت کے علامات میں سے یعنی قربی قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ علم دین صحیح علم دین کو اٹھایا جائے گا کس طرح کیا دینی کتابیں گائب ہوں گی لیبریریاں ختم ہو جائیں گی وسائلِ علم ختم ہوں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو سچے پکے علمائی حق ہوں گے وہ یکی بات دیگرے رخصت ہو جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے اہلِ علم رہ جائیں گے جن کا علم زیادہ پکتا نہ ہوگا اور عمل میں بھی قصوروار اس طرح علم دین کو اٹھائے جائے گا سائنس ٹکنالوجی تو دن بد دن بظاہر ترقی کر رہی ہے لیکن جس قدر سائنس ٹکنالوجی کی ترقی کی رفتار ہے اس سے بھی زیادہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے سائنس ٹکنالوجی کو میسیوز کیا جا رہا ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کیوں عمومن سائنٹسٹ بھی اور جو دنیا کے رولرز ہیں حکمرہ ہیں یہ بھی دین سے بہت دور ہیں بلی کے گمراہیوں میں ہیں تباہیوں میں ہیں اس لئے اکثر حکمرہ کیا کرتے ہیں بہت پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو خاص مقامات ہیں جہاں ان کے لئے شیطانی کام انجام دینے کے لئے جمع کیا جاتا ہے اور وہاں ان کا پیسہ اور بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ بہت لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یقینا لسٹ پروفیٹ توڑس انٹائر ہمینیٹی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لسٹ بک آف آلمائیٹی گارڈ وہ دہولی قرآن ہے اور ریئر ریلیجن اسلام بہت لوگ جانتے ہیں لیکن ایک حسد ہے ایک اداوت ہے ایک کینا ہے اور اپنی ایتھارٹی آفیس اور سٹیٹس کا نشہ ہے کہ یہ چھن جائے گا دنیا کو پریفرنز دے رہے ہیں اور حق قبول نہیں کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی دراصل ہماری وراثت رہی ہے لیکن ہم بہت زمانے دراز سے ظالم ہوتے چلے آ رہے ہیں اب بھی ہم ظالم ہیں سمع گیا خلافت ہماری تھی یہاں بھی لگ بگ آٹھ سو سال تک حکمرانی کی لیکن بلا کر بلا کر نافرمانی کی وجہ سے بگاوت کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو بھی مٹا دیا گیا اور یہاں کی حکمرانی کو بھی ختم کیا گیا اللہ کو بھل گئے جو لوگوں کا سرمایہ تھا اس کا گلت استعمال کیا گیا خیانت کی گئی اور قانون الہی یہی ہے قانون الہی یہی ہے کہ جب امت اللہ کی جی ہوئی ظاہری باطنی نعمت کی قدر نہ کرے نہ فرمانی کرے چاہے وہ کوئی فرد ہو چاہے وہ کوئی کمیونیٹی ہو کوئی استعمال کر رہا ہے زکاة خیرات اش وغیرہ نہیں دے رہا ہے اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی دولت ضائع کرتا ہے اللہ اور دین اور دیگر مخلوق کے حقوق ادار نہیں کر رہا ہے ویلیٹ کر رہا ہے پامال کر رہا ہے تو اس کو بھی برے دن دیکھنے ہیں اور اس کمیونیٹی کو بھی جو اللہ کی بغاوت کا ساتھ دیتے ہیں رکتے نہیں اپنے لئے بھی رکتا نہیں دوسری کو بھی رکتا نہیں پھر عذاب عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا اس لئے سائنس ٹیکنالوجی کا تعلق لاسٹ ڈیوائن ریولیشن کے ساتھ آخری وحی آخری کتاب آخری دین کے ساتھ ضروری ہے اگرشی اسلام تمام انبیاء کا دین رہا ہے یہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اندینہ انداللہ الاسلام یہ ازلی کلام ہے جب انبیاء بھی نہیں تھے تب بھی یہ کلام تھا کوئی سمع گیا اس لئے تمام انبیاء کا دین کیا ہے الاسلام ہاں شریعت اس میں کمی بیشی ہو بھی جو شریعت ہیں اور اسلام کمال کو پہنچا بزری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین علیہ وسلم تھا صرف شریعت میں فرق تھا اس میں کچھ کمی بیشی تھی یا کوئی چیز منسوخ ہو بھی اصل دین مشترک ہے مثلا اللہ سبحان و تعالیٰ کی وحدانیت وہی معبود برحق صاب امیاء کا یہ پیغام رہا ہے حضرت آدم سے لے کر صاحب ایک خط میں رسالت تک علیہ وسلم سلوات وزر ازگ تسلیم ایسی قیامت سب کی میسیج رہی ہے ایسی حساب کتاب جنت جہنم ان کو حقائق حقائق اسلام کہا جاتا ہے سب اس کی فہمائز کرتے آج سمجھاتے ان پر ایسی یقین دہانی کرتے کہ یہ حقائق ہیں آلٹیمیٹ ریالٹیز ہیں ہاں احکام وغیرہ میں تھوڑا سا فرق ہوا کرتا تھا آپ دیکھ لیجئے آج کل بہت تشویش ناک حالات ہیں بہت لوگ اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ جو رہشیہ اور یوکرین کا وار ہے یہ بڑھ سکتا ہے تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور معلوم نہیں کتنے لاک سٹیزنز یوکرین کے احلاق ہو چکے ہوں گے کتنے لاک کچھ بتا اس کے پیچھے کچھ حکمتیں بھی ہوتی ہیں کچھ سمی آگیا کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو معلوم ہوگا عالم اسلام کے ساتھ کیا کیا اللہ کا قانون وہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ جب کرم پر آتا ہے تو ظالم سے قصص ضرور لیتا ہے ملک 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 شام عراق میں یہ ملک سنا یہ بھی بہت آگے آگے تھا اصل میں پوری کائنات کا کنٹرول دردست اور بلالمین بیدی ہی ملک کو تو کلی شے بہرحال میں نے قانون بتا دیا یہ اپنی لئے بھی ہے آپ کے لئے بھی ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے جو کچھ ہے جوانی ہے صلاحیت ہے ٹیلنٹ ہے زہانت ہے فن ہے ان نعمتوں کو اللہ کی تعاط اور فرما برداری میں استعمال کرنا چاہئے اس طریقے سے رب العالمین اور اتنی عطا فرمائیں خدا نخواستہ کفرانی نعمت نعمتوں کی ناشکر گزاری اپنی جوانی کو اپنی ٹیلنٹ کو اللہ کے احکام کی خلاف بغاوت میں معاصیت میں نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے اس کو عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہئے رب العالمین نافرمانی اسے بچائے تو سب سے پہلے یہی فرمایا کہ یرفع یرفع علی یعنی صحیح علمی دین کو اٹھا لیا جائے گا اور سائنس ٹیکنالوجی علمی نبوت آسماری علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے ہمیں بھی اسی کو درجی دینی چاہیے پھر ڈاکٹر بنو انجینئر بنو سائنٹسٹ بنو لیکن سب سے پہلے اپنا رابطہ اللہ سے جوڑو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو دین سے جوڑو سنت سے جوڑو اور اہل دین سے جوڑو اہل دین کی صحبت میں اٹھو بیٹو فساک فجار کی صحبت میں جو بیٹا تو جو کچھ اس کے پاس ایمانی دولت ہوگی آہستہ آہستہ وہ 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 لٹ جائے گی حفاظت کرنی پڑتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تصاحب الا مومنا ہم نشینی اختیار کر صرف صرف بائی مان کی مومن کی علاوہ کسی کی صحبت ہم نشینی فرنڈشپ کمپینی اختیار مت کرو اس کے بعد یسبت یہ مسلم شریف کی ریوائیت میں آیا ہے یبس اس کا معنی ہے ینتشرو فیلے گی جہالت اگنورنس دین کی دینہ یہ چالا کی ہوگی لیکن دین سے گافی عقائد معلوم نہیں نماز کی مسائل معلوم نہیں زکاة کی مسائل معلوم نہیں معاشرت رہنے سینے معاملات وغیرہ مسائل دینی معلوم نہیں اور بن بیٹا ہے بہت بڑا میں بڑا آدمی ہوں تو اسلام سے جہالت ناواقفیت اگنورنس فیل جائے گی بہت لوگ اہم قوانین اسلامی ضوابط نہیں جانتے سکھنا چاہیے یہ علامت قیامت کیوں بیان کی گئی اس لیے بھی تائی کی اہل ایمان مرد و زن سب ان علامات سے پرہیز کریں ایسا نہ ہو کہ میں اس علامت میں شامل ہو جاؤ تو یہ علامتیں اہل دین میں نہیں پائی جانی چاہیں ہاں جو بیمان ہے ان کی جندت یہی دنیا ہے وہ ہیوان بنے ہوئے ہے اور بنا رہے ہیں ان کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو ہمارے اندر ہرگز ان چیزوں کا پائی جانا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی یشرب الخمر شراب اپل یا پریویٹ کھوپ پی جائے اور یہ مسئبت ان لوگوں میں بھی آ چکی ہے جو دین سے گافل ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انہیں یقین نہیں ہے جزا سزا جنت جہنم پر انہیں یقین نہیں ہے چاہے وہ مسلم سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہو لیکن لگتا ہے وہ مومن نہیں ہے ان چیزوں پر یقین محکم ہونا ضروری ہے سچوں کے سچے حضرت محمد محمد اسدق القائلین من انسانیہ والبشریہ خوال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سچوں میں سے سب سے سچے حضرت محمد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آج کے صادقین اصدق صادقین کے شاگرد مومن سچ بولتا اس لئے فٹہ فٹ نہیں بولنا چاہے سوچ کے بولنا چاہے سچ بولنا چاہے اور جس سچائی سے فساد اور آگ لگے تو وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہے لیکن بولنا ہو سچ بول ہم بچوں کو بھی جھوٹ سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا کیونکہ خود جھوٹا خیلے مقرفرے بھی سکھاتے ہیں اور دھوکہ دینا گناہی کبیرہ ہے جھوٹ بولنا گناہی کبیرہ ہے بخیل بننا اہل 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 کی حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی گناہی کبیرہ ہے اسراف کرنا گناہی کبیرہ سعودی لین دین گناہی کبیرہ کسی کا حق چاہ یا رشد سماغ ہے یہ بھی گناہی کبیرہ اور یہ سب جو اس نے کسی کا حق چھین لیا یہ وصول کیے جائیں گے اگر اس نے دنیا میں یاد آنے کی اے جو آج کے جوان اور فاسق فاجر ہماری سوسائیٹی سے سوسائیٹی میں رہ کر پیتے ہیں شراب ایسی میوزک وہ محفلیں تو دراصل یہ ٹھیک علمی دین سے محروم ہے جسے اللہ کے ساتھ رابطہ ہو دین کے ساتھ رابطہ ہو قرآن کے ساتھ رابطہ ہو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کے ساتھ رابطہ ہو تو وہ یہی امید ہے ان محرمات سے ان خبیص چیزوں سے ضرور بچ کے رہے گا اس لئے میں بچوں سے کہتا ہوں کہ آج کسی کی بھی دی ہوئی چیز کھانے کی چیز پینے کی چیز ہر 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 یعنی استعمال کر کچھ بروسہ نہیں کیا اس میں ڈال رکھا ہوگا اپنے گھر میں چیزیں بناو اور اپنے اولاد کو کھلاو باہر کی جو بھی چیز ہو مٹھائیاں ہوں سویٹس ہوں کچھ بھی ہو حتیٰ کی جو ڈرنکس ہیں کولڈ ڈرنکس خود بچو اور اپنے اولاد کو بچاؤ میں بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل سطح کی جو بڑے ڈاکٹرز ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ کولڈ ڈرنکس جو بھی ہو یہ لیور کے لیے بہت ڈینجرس ایسی جو بچوں بہت مزید بچوں اور بچا اس لئے کتنے جوانوں کی جوانی ختم ہو چکی تباہ ہو چکی ہے کیونکہ ٹھیک جو حبزانی صحت کے قلائے ضوابط ہیں ان کی مطابق اس کا کھانا پینا نہیں ہے اس لئے بازار کی جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتل کی ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو ہر یز مت کھاؤ اللہ کے بنائی ہوئی جو نعمتیں ہیں کافی ہے ہمارے لئے کوئی سمار گیا ایسے ہی لیٹسٹ ریسرچ جو ہے اس میں نان مسلم سائنٹسٹ بھی شامل ہیں ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ سال میں لگبب ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ اٹھارہ گھنٹے کا یا سولہ گھنٹے کا فاسٹ روزہ یہ ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے ہاں اگر روزہ رکھنا مشکل ہو جائے پھر وارٹر فاسٹ ہے کہ کھانی کی چیزیں چھوڑ دیں صرف پانی ٹھیک سے پی سکتا ہے چائے بھی پی سکتا ہے لیکن روٹی وغیرہ سے پرہیز تو اس سے کیا ہوگا تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ آرگنز ریفریش ہوتے ہیں اور بگڑا ہوا آرگن آزو نیا بن جاتا ہے پھر مثال دے دیتے ہیں جب کسی روڈ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ٹرافک سے اس روڈ کو بچائے آتا ہے اس طرف ٹرافک جائے گا اس کی مرمت کی جائے گی اس واسطے اس فاسٹ کے دورہ کھانی کی چیزوں سے پرہز کرنا ہے تو نئی نئی زندگی ملے اس میں کیا راز ہیں تو نون مسلم سائنٹسٹ ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ دراصل رب العالمین نے ہمارے یہ تو میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں نیچر اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو جسم میں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں تو جسم ان ڈیڈ سیلز کو کھاتا ہے اس طرح کینسر سے اور دیگر محلک بیماریوں سے آدمی بھی بات ہے جو یہ بار 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 کھاتا ہے نا وہ زیادہ بیمار پڑتا ہے بقدر ضرورت کاربو ہیڈریٹ سکھانی چاہیں اور بہت لوگ کہتے ہیں یہ جو رائس ہے اور یہ جو آٹا ہے اس کو کہتے ہیں وائٹ پوئیزن سفید زہر دراصل ہزاروں سال پہلے ہو سکتا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد اچھا چاو لکھاتی تھے زمان گیا اب اس میں ٹکنالوجی کی ذریعے سائنس کی ذریعے وہ مداخلت کی گئی اب اس میں وہ اصلیت نہیں رہی جو اصلی جو میٹیریلز ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مفقود ہیں اور آج کل جو ہم سبزیاں وغیرہ بناتے ہیں نا تو پیسٹسائید کے ذریعے پیسٹسائید کے ذریعے یہ ہماری لیور کے لیے ہماری اور ہماری گھروں میں بھی اب یہ دمائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس لیے ہماری صحت بہت خراب ہو چکی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں کمائی دولت میڈیسن ہسپیلز ڈاکٹرز ان کے پاس جا جا کر تباہ ہو جاتی برباد ہو جاتی اس لیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ فکر اپنی اور اپنی اہلیال کی صحت کی کرنی جائے وہ چیز کھائی جائے پی لی جائے جو مفید ہو مجھر صحت نہ ہو کیونکہ سحت من طاقت ور مومن اللہ کی بارگاہ میں بہت پیارا ہے ضعیب بھی پیارا ہے لیکن زیادہ پیارا کون ہے طاقتور اس لیے ان اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے جو صحت کے لیے جاننا ضروری ہے حفظانی صحت کے پرنسپلز ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے آجہ اچھا اس کے بعد یہ تو شراب وغیرہ تو شراب کی طرف جوان کیوں جا رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ دین سے بے خبر ہیں صحبت سالحین سے محروم ہیں دینی تعلیم سے محروم کیے گئے قرآنی تعلیمات سے محروم کیے گئے کوئی سما گیا اور وہ بری صحبت اکتیار کرنے کے بعد بری بن گئے اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں مزید یہ جو مخلوط ماحول آج کل ہے نا گھروں میں بھی بازاروں میں بھی کالیجوں میں بھی وغیرہ یہ جو مخلوط ہے مرد ورخواتی یہ فطرت کے خلاف ہے اسی شیطانی سسٹم کو آگے بڑھا جا رہا ہے اور بہت لوگ شکار بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں اب جو ٹھیک اہل ایمان ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ تدابیر کرے کیسے بیشکوں غز بسر ضروری ہے سیما گیا بہت ضروری ہے ایسی ایسا پیشہ اختیار کرے ایسا کام کرے جس میں کوئی ڈاکو اس کی ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے بہت واقعات ہیں بچے والے تباہ ہو گئے ہیں یعنی آفیس میں جو مرد ہے آفیس میں جو خاتون ہیں وہاں تعلقات قائم ہو گئے ہیں دونوں کی فیملی ہے اسے ہم آگے لیکن آج کے دور کی جو سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں پولیٹیشنز ہیں ان کی سمجھیں یہ بات نہیں آئے گی اولاد شکایت کر رہی ہیں میرے پاس بھی اولاد نے یہ باتیں پہنچ جائی ہیں اس طرح معاملہ ہے اس لئے دور اندیشی سے ہمیں کام لینے شاہے ہیں اپنے بارے میں بھی اور اپنے اولاد کے بارے میں بھی آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری شریف میں ہے اس لئے جو پردے کی احکامات ہیں گھروں میں جانے کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی بہت ضروری ہے گھروں میں اجنبی کو جگہ نہیں دینی چاہے اجنبی کے لئے الگ بند بست کیا جائے یہ قریب ہی کا واقعہ ہے گجرات کا ایک تاجر ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا دوستی ہو گئی تو پندرہ سالہ ان کی ایک لڑکی کو لے چلا اور وہاں نکاح بھی کیے گئے کوئی سمیہ گیا پھر بہرحال چند لوگ ادھر گئے قانونی کاروائی کر کے اس کو واپس لائے گیا فرینڈس کے بھی حدود ہیں فرینڈ اینوی نہ بن جائے دشمن نہ بن جائے تو ہمیں ہی اس کو حدود میں رکھنا ہے اس بہمان کھانے کے علاوہ آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں بھائی کا فرینڈ بہن کا فرینڈ تو نہیں ہے ادھر بھی لڑکیوں کی طرف سے غلط قسم کی کوششیں کی جاری ہیں چونکہ حالات بہت خراب ہیں نکاح ٹائم پر نہیں ہوتا ہے علمان الرحفیس یہ سب اللہ سبحانہ تعالی کی قوانین کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے قرآن میں استیزان کی حکام ہیں گھر میں جانے کی حکام ہیں وہ سب کے لئے جاننا ضروری ہے علمی دین بقدرِ ضرورت جو سکھنا فرض ہے اس میں یہ بھی ہے اس لئے بدکاری بہت عام ہے شاید ہی آج کی نیوز ہے کہ مہراشتر میں ایک لڑکی نے بہت کم عمر خود کشی کی تو اس نے ایک پرچے پر لکھا تھا کہ فادر جو ہے یعنی میرا باپ جو ہے وہ وہ میرے ساتھ خراب کام کر رہا تھا میرا فادر پہلے میں نے ماں کو اطلاع دی تو وہ کچھ نہ کر سکی تو ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں مگر وہ لوگ کون ہوں گے جو دین سے بہت دور ہیں فاسق ہے فاجر ہے نام ہے مسلمانوں کا اور ہمیں بھی ہدایات ہیں سمجھ لیجئے ابھی میں نے اپنے استاد محترم کا نام لیا حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ قدس حصیت حضرت یہ ان کا ارشاد ہے کی اپنی بیٹی جو بالگا ہو حسین شمیل ہو تو والد صاحب کو بیٹے کو اس پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے خاص طور پر وہ نگاہ جس میں شیطنت ہو یعنی مصیبت میں خصوصاً بیٹی کو کسی الگ گمرے میں سلانا چاہیے بھائی کو اجازت نہیں ہے باپ کو اجازت نہیں ہے کیوں انہیتات کا دور بربادی کا دور خراب حالات کی وجہ سے احکام بھی بدلتے ہیں کچھ نہیں مانگیا اس لئے خصوصاً وہ نظر جائز ہے جس میں خبیص خیال نہ ہو اتنا نازق معاملہ ہے اور اور بہت واقعات ہو گئے دیکھو جو یہ اہل کفر ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو حساب کتاب کا کوئی عقیدہ ہے نہیں ریزرکشن پرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ان کو یقین ہے ہی نہیں حساب کتاب کا یقین ہے ہی نہیں تو ان کے بارے میں زیادہ خطرات ہے اور اہل ایمان کے متعلق کم خطرات ہے لیکن اہل ایمان کو بھی بہت ہی احتیاط برگنی جہاں بھی خطرہ ہو وہ کنیکشن وہ کنٹیکٹ اس کو ڈیلیٹ کرو دماغ سے بھی اور ڈھوائیس سے جہاں بھی خطرہ ہو ہر جز نہ جاؤ دن ہر جز نہ وہ شخص کو دیکھو تو یہ ریڈکشن پیشین گوئیاں ہیں کتنا عرصہ گزر گیا یہ ارشاد فرمائیں اور ہم اس کے گواہ ہیں ان حالات کے گواہ ہم ہیں پیارے نبی سچے نبی تھے اللہ پاک ہمیں انہ کی رفقہ میں شامل فرمائے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ کی شفاعت سے آپ کی رفاقت سے جو مسعود بنا دیے جائیں سعادتمند بنا دیے جائیں اللہ پاک ہم سب کو ان میں شامل فرمائے اور سنت طعبہ کی مطابق ہماری پوری زندگی گزرنے کی توفیق اور گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی لآکرت حسنہ وقین عزب النار السلام ورحمت اللہ اللہ ورحمت ورحمت اللہ